وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوتَا اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے سی اَبِهِمْ تو حضرت لوت علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے وَضَوْقَ بِهِمْ ذَرْعَا اور ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيمٌ اور انہوں نے کہا کہ آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے آپ سب لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ لوت علیہ السلام کفرستوں نے جاتے یہ بتایا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں تو اس لیے بچارے وہ پریشان ہو گئے نہیں لوت علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو عیرہی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا مدنی پرینک ان کو بھی نہیں بتایا وہ انسانی شکل میں گئے تو پھر لوت علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے اور لوت علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان بن کے یہاں رکنا چاہتے ہیں ٹائم زیادہ ہو گیا تو ہم واپس اپنے علاقے میں جائیں گے تو پہنچ نہیں سکتے اب لوت علیہ السلام کو تو اپنی قوم کے کرتود پتا تھے انہوں نے کہا یہ ان کو اگر میں رکھوں گا اپنے پاس تو پھر میری قوم کے لوگ آ جائیں گے اور ان بچوں کے ساتھ کیا کریں گے یعنی وہ جو مدرسے کے علماء آ جائیں گے اور مدرسوں کے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے بڑے دکھی ہوئے انہوں نے کہا آج تو یہ بڑا مسئیبت کا دن میرے اوپر آ گیا ہے میں میرے پاس نہ تو کوئی ایسی فورس ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں میں اکیلا بندہ ہوں نہ میں عبدالقادر جرانی کی طرح نگاہ مار کے اپنی قوم کو ہلاک کر سکتا ہوں میں کروں گا کیا اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا پھر وہ یہاں تک کہیں گے کاش میرے پاس کوئی مضبوط قیلہ ہوتا میں اپنے میں مان تو وہاں ٹھرہا لیتا کہ میری قوم کے لوگ ان میں مانوں تک نہ پہنچتے بس وہ بچارے پریشان ہیں اب ان کو تو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا آج بھی نہیں ہوتا یعنی اس زمانے میں جھوٹے والا بھی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بتا نہ دیا جائے